بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں قصہ بیان کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکھٹا کر کے خطبہ دیا سب مجمع پوری طرح آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ تھا اتنے میں ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کیا دنیا میں اس وقت کوئی آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے سوا اس وقت مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے یہ بات آپ نے اس خیال سے کہی تھی کہ آپ کو مجزا سے بھی نوازا گیا تھا اور صحیفہ الہی توراز سے بھی سرفراز فرمایا گیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی نازل ہوئی کہ نہ تو ہر شخص ہر چیز کا اتنا علم رکھتا ہے جتنا وہ جان سکتا ہے اس کو جاننا چاہیے اور نہ ہی کوئی پیغمبر اکیلا تمام ہی علم رکھتا ہے اس دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جن کو دوسروں سے بھی زیادہ علم بکشا گیا ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استدہ کی اے میرے اللہ وہ کون شخص ہے جس کو تُو نے مجھ سے بھی زیادہ علم سے نوازا ہے میں اس سے ملنا اور اس سے مزید علم آسل کرنا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام نے ان صاحب کی نشانیاں بھی دریاف فرمائیں تاکہ آپ ان بزرگ کو شنکت کر سکیں اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت دی گئی کہ ایک برطن میں زندہ مچھلی لے کر چلیں جس مقام پر مچھلی گائب ہو جائے وہیں آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ان صاحب سے ہو جائے گی جس سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس حکم الہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نئے مشن کی تیاری شروع کر دی آپ علیہ السلام نے ایک نوجوان کو ساتھ لے لیا جو وہ برطن اٹھائے ہوئے تھا جس میں وہ زندہ مچھلی تھی آکرکار وہ دونوں سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو دریاؤں کا سنگم تھا اور وہاں آرام کرنے کا فیصلہ کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سفر سے اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ وہاں پہنچ کر لیٹتے ہی آپ گہری نیند سو گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام گہری نیند میں تھے ان کے ساتھی نے دیکھا کہ مچھلی برطن سے نکلی اور اڑتیوی دریاؤں میں جا کر گائب ہو گئی لیکن وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتانا ہی بھول گیا نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سفر شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ دونوں بری طرح تھک گئے اور بھوک بھی شدید ہو گئی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے ناشتے کے لیے فرمایا تو ساتھی کو مچھلی گائب ہونے کا واقعہ یاد آیا اس نے اس کا ذکر کیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بالکل وہی مقام ہے جس کو ہم لوگ تلاش کر رہے تھے اب وہ دونوں خود اپنے خدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس اس مقام پر پہنچے جہاں دو دریاؤں کے سنگم پر مچھلی گائب ہو گئی تھی لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہ غلط سمت میں آ گئے ہیں تو وہ فوراں پلٹ پڑے انہوں نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ وقت بچانا یہ کسی شرمندگی سے بچنا چاہتے تھے بلکہ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ان کے سفر کے سمت درست نہیں رہی تھی اس وجہ سے وہ اپنی منزل سے دور ہوتے جا رہے تھے جلد ہی ان کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جنہوں نے ایک طرح کے نکاب سے اپنا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا لیکن ان کے چہرے پر سے جتنا بھی نظر آ رہا تھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی اللہ والے بزرگ ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اصل اور درست راستے پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اس ملاقات کا مقصد آپ کے علم میں اضافہ کرنا تھا اور یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا پرگرام تھا اور یہ ملاقات کسی بھی طرح محس اتفاقیہ ہرگز نہیں ہو سکتی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور دریافت فرمایا اے موسیٰ کیا آپ کی قوم کے لوگ بھی اس طرح ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں موسیٰ ہوں سیدنا حضرت خضر علیہ السلام نے دریافت فرمایا آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہی کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں وہی موسیٰ ہوں اور آپ کے پاس اسی لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اس علم سے نوازیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ میں وہی علم رکھتا ہوں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے اور جس کا علم آپ کو نہیں ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے وہ مجھے نہیں بکشا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تو آپ کو ساتھ لے کر چل سکتا ہوں مگر راستے میں جو کچھ میں کروں گا اسے دیکھ کر آپ سبر نہیں کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے سبر کرنے والوں ہی میں پائیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو سچا سبر کرنے والا اور میں کسی صورت میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا اس کے بعد دونوں بزرگ سمندر کی طرف تشریف لے گئے ساحل پر پہنچے تو ایک جہاز ان کے قریب سے گزرا دونوں بزرگوں نے اسے رکوا کر اس میں سوار ہونے کے لئے کہا جہاز کے عملے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ کے تازیم اور تقریم میں آپ سے کوئی معوضہ نہیں لیا ابھی یہ دونوں حضرات جہاز پر سوار ہوئے ہی تھے کہ ایک چڑیا نمودار ہوئی اس نے اپنی چونچ سمندر کے پانی میں ایک دو مرتبہ ڈالی یہ دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میرا اور آپ کا علم مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اتنی سی کمی بھی نہیں لا سکتا جتنا اس چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی سے اس سمندر کے پانی میں کمی ہو سکتی ہے اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام نے جہاز کی تہہ کا ایک تکتہ اکھار لیا یہ دیکھ کر سب ہی بدحواس ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو دیان نہیں دیا تھا پھر جب تہہ میں سراغ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے دیکھئے جہاز والوں نے ہم سے اب تک قرائے بھی نہیں لیا ہے آپ نے ان کے جہاز میں سراغ کر دیا ہے سب مسافر ڈوب مریں گے اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکیں گے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بول تھی برحل اب دونوں حضرات سمندر پار آ کر خوشکی پر اتر گئے اور اپنا سفر جاری رکھا ذرا آگے جا کر وہ چند بچوں کے پاس سے گزرے حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑ کر اس کا سر کلم کر دیا اور اسے اپنے ہاتھ سے گھمانا شروع کر دیا یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ جا سکا آپ نے فرمایا یہ آپ نے اس معصوم بچے کو مار کر کیا کیا جس نے کسی کو مارا بھی نہیں تھا اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر سبر سے کام نہیں لے سکیں گے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے مزید اپنے ساتھ نہ لے چلیں آپ اس سے قبل بھی مجھ سے ایک معافی قبل فرما چکے ہیں اب دونوں حضرات آگے چلے وہاں ایک گاؤں پہنچے جہاں انہوں نے گاؤں والوں سے ان کے مہمان ہونے کی حیثیت سے کھانے کے لیے کچھ طلب فرمایا اس پر ان لوگوں نے آپ دونوں کو کچھ بھی پیش کرنے سے انکار کر دیا تب ہی انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک بوسیدہ دیوار ہے جو بس گرنے ہی والی ہے اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو محض اپنے ہاتھ لگا کر دوبارہ مستحکم کر کے کھڑا کر دیا یہ دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت خضر اس بستی کے لوگوں نے تو ہمیں مہمانوں کی حیثیت سے کھانے تک کو نہیں دیا ہے لیکن آپ نے اس دیوار کی مرمت کر دی حالکہ آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے ان بستی والوں سے معوضہ طلب کر سکتے تھے اس پر حضرت خضر علیہ السلام وضاحت کر دوں کہ میں نے اب تک جو کچھ کیا وہ کیوں کیا تھا اور اس میں کیا مسئلہت تھی ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کیال ہے کہ وہ بے گناہ تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پوری طرح حضرت خضر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے جو فرما رہے تھے جہاں تک اس جہاز کا تعلق ہے یہ ایسے گریب مزدوروں کا جہاز تھا جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے اور ادھر جو بادشاہ ہے وہ ہر اس جہاز کو پکڑوا لیتا ہے جو ادھر سے گزرتا ہے لہذا میں نے جہاز میں ایسی خرابی پیدا کر دی کہ اسے دیکھ کر کوئی اس جہاز کو پکڑ بھی لے تو خود ہی چھوڑ دے گا اس طرح میں نے دراصل ان گریب محنت کشوں کے جہاز کو بادشاہ کے کارندوں کے ہتے چڑھ جانے سے بچا لیا اب جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے اس کے ماں باپ نہایت نیک متقی اور عبادت گزار لوگ تھے لیکن اس لڑکے کے بارے میں خدشا تھا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان اور بد عقیدہ بن جائے گا اور اب رے گیا دیوار کا معاملہ تو یہ اس بستی کے دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں بچوں کے لیے ایک پورا خزانہ محفوظ تھا ان بچوں کا باپ بھی نہایت عبادت گزار اور متقی شخص تھا اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا کہ یہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور مضبوط ہو جائیں تو یہ خزانہ نکال کر اپنے کام میں لائیں میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کی وضاحت میں کر رہا ہوں اور جن کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے سبر کا دامن چھوٹ جاتا تھا